اللہ 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 حدیث پاک میں آتا ہے جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں اب جو بندہ چاہتا ہے مجھے جنت میں محل ملے تو کنا آسان ہے بیریہ ٹاؤن میں پلات کی تو بڑی تمنا ہوتی ہے ڈیفنس میں گھر مل جائے بڑی تمنا ہوتی ہے بھئی جنت میں گھر چاہیے دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھنی ہے مرد بھی پڑھ سکتا ہے عورت بھی پڑھ سکتی ہے جو بندہ دو سو مرتبہ صورت اخلاص پڑھے گا حدیث پاک میں آتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے لئے جنت میں محل بنا دی گے اچھا کسی کو زیادہ محل چاہیے تو وہ زیادہ مرتبہ پڑھ لے کالونی بنا لے کئیوں کو دنیا میں بھی کالونی بنانے کا شوق ہوتا ہے نا تو اللہ نے یہاں بھی گزائش رکھی زیادہ پڑھو تمہارے لئے کالونی بنا دی جائے گی چونکہ اللہ تعالیٰ جب کسی بندے سے راضی ہوتے ہیں اس کے لئے جنت میں محل بنا دیتے ہیں جب کسی عالم سے راضی ہوتے ہیں اللہ اس کے لئے جنت میں شہر آباد فرما دیتے ہیں اور اس شہر میں اس سے جتنے محبت کرنے والے ہوتے ہیں سب بستے ہیں اس میں سب جنت میں دنیا میں کالا باگ سٹیٹ ہو سکتی ہے تو جنت میں سٹیٹ کیوں نہیں ہو سکتی بھئی مگر ہر ایک کی اپنی نظر ہوتی ہے ہم ایک ملک میں ایک دوست کے پاس پس گئے اور وہ میمن تھا مجھے کہنے لگا کہ میں آپ کو میمن کی بات بتاؤں میں کہنے ہی مجھے نہیں چاہیے حضرت میں خود میمن ہوں کوئی اس میں غیبت نہیں ہے میں ایک بات بتاؤں گا حقیقت بتاؤں گا وہ پچھے ہی پڑ گیا میں کہوں نہیں سننا وہ کہنے میں نے سنانے حضرت میں نے یہ لطیفہ سنانے آپ کو اس نے تو میرا بیٹھنا مشکل کر دیا تنگ آکے جو امیر سے دولی جماعت کے وہ مسکر آکے مجھے کہنے لگے حضرت اس نے کوئی نہیں تلنا آپ اس سے لطیفہ سننی لیں تو میں نے اسے اشارہ کیا ٹھیک ہے بھئی اس نے کہا کہ حضرت پتہ ہے میمنوں کا کیا ذہن ہوتا ہے مجھے کیا پتہ کہنے لگا ہمارا ذہن یہ ہوتا ہے کہ ہم جائیں گے تو اللہ پاک سے حذ کریں گے یا اللہ آپ نے جنت میں جو مکان جس کو دینے ہیں الارٹ کر دے ساری مخلوق کو مکان دے دے اور جب سب کو مکان مل جائیں گے نا تو میں کہوں گا یا اللہ جو فالتو بچ گئے نا وہ مجھے دے دے میں کیا آئے پہ جڑا دوں گا کہتے ہم میمنوں کی یہ ذہنیت ہوتی ہے کہ جنت میں بھی تمنا کریں گے کہ فالتو مکان مجھے مل جاتے تو میں قرائے پہ جڑا دیتا پھر میں نے اسے سمجھایا کہ قرائے پہ تو بندہ وہ دیتا ہے جس کو حاجت ہوتی ہے وہاں کوئی حاجت ہی نہیں ہونی تو وہاں کوئی کیوں مکان قرائے پہ جڑائے گا اللہ تعالیٰ ہر وہ نعمت دیں گے جو بندے کے خیال میں آ جائے گی جنت کو دنیا سے خیاس نہ کرو جنت جنت ہے تو اب آپ سوچئے کہ دو سو مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے پر اللہ تعالیٰ جنت میں گھر بنا دیتے ہیں بندے کا تو جنت میں گھر بنانا کتنا آسان ہے امت محمدیہ کے لئے تو اللہ نے اتنی آسانیاں کر دی ہیں اتنی آسانیاں کہ لگتا ہے کہ اللہ کی دیت تھی کہ اس میری امت کا کوئی ایک بندہ بھی جہنم میں نہ جائے اور یہ چھٹے چھٹے بچوں کو سورہ اخلاص یاد ہوتی ہے قل واللہ احد اللہ سمد لم یلد ولم یولد ولم یکل لہو کفون احد ایک مرتبہ ہوگی تصویل ہے کہ بیٹھیں آپ دو سو مرتبہ ایک ہی سٹک میں پڑھ لیں گے تو اعتقاف کے اندر تو اپنے گھر بنائیں نہ جنت میں پورے قرآن پاک کے تلاور ایک تمنہ دل میں رکھیں اور پڑھیں تین پارے پانچ پارے دس پارے جتنا توفیق ہوتی ہے اتنا پڑھتے رہیں مگر تمنہ رکھیں کہ میں نے اس لیول پر پہنچ رہا ہے کہ ایک قرآن پاک روز پڑھا کرنا ہے اللہ تعالی آسان فرما دیں گے ہم نے ایک دفعہ عجیب تباشا دیکھا ہمارے ایک دوست تھا حافظ عبدالغفور اس کا نام تھا وہ قرآن پاک کا عاشق تھا ہر وقت قرآن پڑھتا رہتا تھا چلتے پھرتے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا تھا کالج کے اندر بھی ہوسٹل میں بھی ہر وقت بازار میں جاتا تھا تو بازار بھی قرآن پاک پڑھتا رہتا تھا عاشق قرآن بچہ تھا ہم لوگ ہوسٹل میں رہتے تھے تو اثر کے بعد ہوسٹل کے دروازے کے قریب گھاس لگا ہوا تھا پلات میں تو وہ حافظ صاحب وہاں بیٹھ کے قرآن پاک کے تلاوات کر رہے تھے آنکھیں بند کر لیتے تھے ان کو کوئی پتہ نہیں ہوتا تھا ادھگد کیا ہو رہا ہے وہ قرآن پڑھ رہے ہوتے تھے اچانک اقلق نے چیخ ماری دوسرے پوچھا کیا ہوا کہتے ہیں وہ دیکھو سام اللہ کی شام دیکھیں کہ حافظ صاحب بیٹھے قرآن پڑھ رہے ہیں اور ان کے سامنے ایک کوبرہ سامت جو ہے وہ بھی ہل رہا ہے اب جب ہوسٹل میں شور مچا تو سب بھاگے خود میں بھی بھاگا کہ ہم دیکھتے ہیں ہم دور کھڑے دیکھ رہے تھے حافظ صاحب بیٹھے قرآن پاک پڑھ رہے ہیں اور وہ سامت جو ہے وہ ہل رہے ہیں ان کے سامنے لوگ آوازیں دے رہے ہیں حافظ صاحب حافظ صاحب حافظ صاحب وہ قرآن پڑھتا جا رہا ہے بس پڑھتا جا رہا ہے جب اس نے سورہ یاسین کو مکمل کیا ہمارے سامنے 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 نیچے زمین پر بیٹھا اور چلا گیا اللہ کی شان مجھے تو لگتا ہے کہ وہ کوئی جن تھا کیونکہ سامنے تو مکلف نہیں نہ ہوتے اور جن جو تھا اس شکل میں آیا تھا اور وہ بھی اللہ کا قرآن سن رہا تھا تو ہم قرآن پاک پڑھتے ہیں قرآن سننے کے لئے جن آ جاتے ہیں حدیث سے ثابت ہے نبی علیہ السلام قرآن پڑھ رہے تھے تو جن آ گئے اور ایک دوسر کو کہن لگے کہ خاموش جاؤ قرآن سنو اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا اَجَوَا تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ نعمت دی ہے قرآن مجید کا پڑھنا یہ توفیق ایک نعمت ہے اس کی ہم قدر کریں اور قرآن پاک کو زیادہ سے زیادہ جھگڑالو سفارشی ہے جیسے جھگڑالو بچہ ہوتا ہے نا ماں باپ سے بات منوا کے رہتے ہیں قرآن مجید اس طرح جھگڑالو سفارشی ہے یہ قیامت کے دن بندے کی شفاعت کرے گا اور بندے کو جنت پہنچا کے رہے گا ایک صاحب نے خواب دیکھا تو کسی فوت ہوئے بزرگ سے ملاقات ہو گئی پوچھا حضرت آگے کیا بنا ان کا بھئی میرے اوپر اللہ کا فضل ہو گیا اور اللہ نے مجھے بخش دیا اور میں نے اللہ تعالیٰ سے یہ پوچھا کہ یا اللہ اگر آپ مجھ پر خضوصی انعام فرمائے تو مجھے قبر میں قرآن مجید پڑھنے کی توفیق دے دیں اللہ نے مجھے توفیق دے دی تو بس میں ہر وقت قرآن پاک پڑھتا ہوں نہ تھکنا ہے نہ سونا ہے نہ کچھ ہے ہر وقت قرآن پاک پڑھتا رہتا ہوں اس نے کہا اچھا آپ ہر وقت پڑھتے رہتے ہیں کہنے لگا ہاں اب تک میں پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک مکمل پڑھ چکا ہوں تو سننے والا بڑا حیران ہوا آپ پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھ چکے ہیں وہ کہنے لگے ہاں پریشان ہونے والی بات نہیں یہ پچیس ہزار مرتبہ کا ثواب تم لے لو اور تم جو ایک مرتبہ سبحان اللہ دنیا میں پڑھتے ہونا اس کا ثواب مجھے دے دو وہ ثواب زیادہ ہے پچیس ہزار مرتبہ قرآن پاک پڑھنے سے آج ایک مرتبہ سبحان اللہ کہیں گے تو اس پر اتنا عجر ملے گا مرنے کے بعد اگر پچیس ہزار مرتبہ بھی کسی نے قرآن پاک پڑھا تو ثواب نہیں ہے کیونکہ عمل کا جہان چلا گیا مرنے کے بعد عمل کا ثواب نہیں ہے اسی یہ کہتے ہیں جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے جب تک سانس ہے نیدار جب تک سانس ہے تب تک جب تک سانس ہے تب تک چانس ہے ہم زندگی میں ایک مرتبہ سبحان اللہ پڑھیں گے اس کا بھی ثواب ملے گا جو مرضی ہم عمل کریں گے اس کا ثواب ملے گا چونکہ سانس ابھی موجود ہے تو یہ ہماری خوش قسمت ہی ہے اب بات دیکھئے کہ رمضان کا مہینہ پھر آخری عشرہ اور پھر اعتقاف کی قفیت یہ اللہ ہی نے سبب لائے لائے اللہ اللہ